اس سال کا پہلا پکھوڑا ہی سب سے بڑے بھکم سے شروع ہوا ہیتیمہ ہاہکار مچانے سے پہلے بھی بھکم نے پوری دنیا کو دہلایا ہے سال دوہزار نو میں انڈونیشیا سے لے کر اٹلی اور افغانستان سے لے کر دلی تک کو بھکم کے جھٹکے لگے قدرت کے اس کہہر نے کئی لوگوں کی جانے لی اور اب قبرستان بن چکے پورٹ اور پرنس کا منظر دیکھ کر پوری دنیا حلقان ہے کہ نہ جانے کب کس شہر کے لیے کال بن جائے یہ قدرت سال دوہزار نو کا شاید ہی کوئی مہینہ ایسا ہو جب دھرتی نے اپنا غصہ ظاہر نہ کیا ہو سلسلے کے روح دنیا کا ہر کنا قدرت کے گروت سے تھر رہا ہوتا انڈونیشیا سے اٹلی اور ایران سے چاپان کر سلسلے نے کئی زندگیوں کو اپنے بوچ تلے ہمیشہ کے لیے دفت کر کیا تاریخ ہی نو اپریل دوہزار نو اٹلی میں دھرتی اچانک کافنے لگی لوگ جب تک قدرت کے پروت کو سمجھ پاتے ہیں دو سو پہتر لوگ کال کے پرمین سہا چکے تھے چولائی دوہزار نو میں چین پر دھرتی نے دکھایا اپنا غصہ بھوکمپ نے چار لاکھ لوگوں کو پیغر کر دیا موسیقی